کشمیر جل رہا ہے یہ بات پاکستانی کوئی چھ سات دہائیوں سے سن رہے ہیں ان کی دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے ان کی اخباروں پہ لکھا ہوتا ہے اور ٹی وی سکینوں پہ چل رہا ہوتا ہے مگر اس بار کشمیر جل رہا ہے وہ پاکستان کا جو ازاد کشمیر ہے جس کو بھارت میں پی او کے جے وٹیور کہا جاتا ہے وہ اب جل رہا ہے یہ خبر ہے اس وقت سب سے امپورٹنٹ اور کئی لوگوں کی جانے جا چکی ہیں رینجرز داخل ہو چکی ہے اور ہیلیکاپٹر سے لوگ اتر رہے ہیں اور صورتحال بڑی مختوش ہے اسلامباد سے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں عرضو کازمی صاحبہ جو کسی طارف کی مہتاج نہیں ان کا اپنا یوٹیوب چینل بہت ڈائنیمک یوٹیوب چینل ہے بہت بہت شکر گزار رہے ہیں عرضو آپ نے وقت لیا میں بہت شکریہ سر کہ آپ نے منعایا تینکیو سو مچ تو یہ بتائیے کہ ہم تو جب پاکستان رہتے تھے یہ تو بات میں پرانی بتا رہا ہوں آپ تو ابھی بھی اسلامباد میں ہیں دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا کشمیر جل رہا ہے نیوز پیپر پہ ہیڈلائنز ہوتی تھی اور اس سے مراد مقبوضہ کشمیر ہوتی تھی اور وہ بھی جو کشمیر جلانے والی بات تھی یہ یہیں سے انفیلٹریٹرز جاتے تھے ٹیررس جاتے تھے بندوقیں جاتی تھی میرے سٹوڈیو میں عرضو ایک دفعہ جمعو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے لیڈر فارمر لیڈر نے کہا کہ ہمیں اصلہ آئی ایس آئی دیتی تھی اور وہ صاحب فاروق پاپا سب ٹرانٹو میں رہتے ہیں تو اب سچویشن کیا اب یہ الٹی کہانی کیوں نظر آ رہی ہے سر یقینا یہ پہلے بھی یہ پروٹیسٹ ہوتے رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ پاکستانی میڈیا اس کو نہیں دیکھ کور کرتا تھا اور یا کور کرنے نہیں دیا جاتا تھا اور اس قسم کے پروٹیسٹ لوگ کرتے رہے اور ہر بار ان کو یہی تسلی دے کر کے ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کر دی جائیں گی ان کو جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بات مان لی جائے گی کر کے ان کو واپس گھروں میں بھیج دیا جاتا تھا اس بار ذرا وہ اپنا تھوڑا تگڑے ہو کے نکلے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہی کرنے کی ضرورت تھی اس لیے کہ وہاں پر چاہے وہ رینجرز ہوں چاہے گورنمنٹ ہو یا چاہے ایجنسی کے لوگ یا کوئی بھی جو پالیسی بناتے ہیں یہ لوگ سر لاتوں کے بھوت ہیں یہ باتوں سے نہیں مانتے ان لوگوں کا جو رائٹ ہے ان کو دیتے نہیں ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی یہ پروٹیس بھی نہ کریں آزاد کشمیر جو کہلاتا ہے جس کو بھارت والے جو ہیں پی او کے کہتے ہیں ہمارے ان کے لوگوں کو ایک سیکنڈ سٹیزن کے طور پر رکھا اور دیکھا جاتا ہے وہ بیچارے اپنا کچھ بھی شور کرتے رہے ہیں کچھ بھی بات کرتے رہے ہیں ان کی سنی نہیں گئی اور آخر کار ان کو یہ کرنا پڑا کہ وہ باہر نکلیں وہ پروٹیس کریں انہوں نے سب کچھ شٹر ڈاؤن جو ہے وہ کہنا چاہیے پائیہ جام شٹر ڈاؤن تھا ایک طرح سے اور اس میں خیر یہ بات بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہسپیٹل میں تھے ان کو بھی پروبلم ہوئی کیونکہ ان کو میڈیسنز نہیں ملی یا کم ملی یا دیر میں ملی وہ چیز بھی رہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کئی لوگوں کی جانے گئیں آج بھی جس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں آج کے دن میں بھی تین لوگوں کو ابھی تک سنا گیا ہے کہ جن کی جان گئی ہے اب یہ پکڑ نہیں پا رہے ہیں ان لوگوں کو جو کشمیر کے لوگ ہیں ان کو یہ آہ رینجرز کے لوگ جو کوششیں کر رہے ہیں اس میں بھی یہ ناکام ہیں اور اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ اس بار وہ سوچ کر ہی نکلیں کہ انہوں نے اپنی ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری کروانی ہے اور دوسرا یہ کہ اس علاقے سے واقف ہیں جہاں پر یہ لوگ رہتے ہیں تو وہ مجھے ایک صحابہ آج بتا رہے تھے کہ وہ ایک جگہ سے وہ لوگ اترتے ہیں پہاڑی پہ سے اور دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں اور رینجرز کی سمجھ بھی نہیں آتا یا پلیس والوں کی سمجھ بھی نہیں آتا کہ وہ کیا کریں اور کس طرح سے ان لوگوں کو رکھیں یا پکڑیں لیکن سر یہ بہت ضروری تھا اور میرا خیال ہے کہ اگر یہی سلسلہ رہا اور گورنمنٹ نے اور جو لوگ پاکستان چلاتے ہیں اگر انہوں نے یہی رویہ رکھا اور لوگوں کو ان کے رائٹس نہ دیئے تو پھر کشمیر کے بعد یقیناً کے پی کے اور بلوچستان اور دوسرے لاکھوں کے لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے اس وقت بھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی جو منگلہ ڈیم ہے وہاں پہ جتنے کی بجلی بنتی ہیں ہم وہی پیسہ دیں گے اس سے اوپر پیسہ نہیں دیں گے اور اب یہ ایک نئی ڈیمانڈ آگئی ہے ساتھ ساتھ گلگل بستستان کے لوگ بھی جو ہیں وہ اس طرف ہی جا رہے ہیں اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر ان کی ڈیمانڈ پوری نہ کی گئیں تو شاید وہ بھی کشمیر کے لوگوں کی طرح سڑکوں پر آئیں گے جی دیکھئے بات یہ جو نئے پورٹیس کا سلسلہ ہے شروع ہوا تھا مہنگائی سے آٹے کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ تھا بجلی کی پرائسز کم کرنے کا مطالبہ تھا مگر اب بات بڑھتے بڑھتے اتنی بگڑ گئی ہے اب میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کشمیری کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب مہنگائی سے بھی سروکار نہیں رہا اب جو ہمارے اوپر اٹیک ہوئے ہیں ہمارے لوگ جو مرے ہیں اور جو ہمارے اوپر کریک ڈاؤن ہوا ہے اب اس خون کا حساب دینا ہوگا تو یہ گونج اسلام آباد تک پہنچ رہی ہے لوگوں تک سر بلکل پہنچ رہی ہے اور یہ گونج جو ہے وہ اسلام آباد کے لوگ بھی سن رہے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ جو لڑائی چھگڑے مارک اٹائیاں ہوئی ہیں اس کے پیچھے جو ہے وہ نو مائی بھی ہے وہاں پر انہوں نے کچھ کوشش کی تھی کہ یہ نو مائی جیسا کچھ کرسکیں اور وہاں پر انہوں نے پوسٹر لگانے کی کچھ پوسٹرز ہوتے ہیں یا جو فلائرز ہوتے ہیں وہ وہاں پر لگانے کی کوشش کی تھی جو ان لوگوں نے نہیں لگنے دیے اور وہاں کے لوگوں نے جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں انہوں نے وہ نہیں ہونے دیا اور اس وجہ سے ان کا جو ایک شاید کوئی ڈراما نیا کریئٹ کرنے کی کوشش تھی وہ دھری رہ گئے اور اس میں لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر وہ create ہو جاتا تو شاید یہ اٹھ کر پھر کہتے کہ یہ بھارت نے کروا دیا ہے اور بھارت ایسا چاہتا ہے اور بھارت نے ہنگامہ کروا دیا ہے یہ الزام بھی بھارت پہ آ سکتا تھا لیکن وہاں کے لوگوں نے ایسا ہونے نہیں دیا اس وجہ سے بھی ایک frustration ہے ایک طرح کی ورنہ یہ بہت پہلے ان کی جو چھڑتے ہیں یا جو demands ہیں اس کو مان کے اس چیز کو روک سکتے تھے لیکن انہوں نے تین چار دن یہ ہنگامہ ہونے دیا لوگوں کی جانے گئیں لوگوں زخمی ہوئے آہ کئی گاڑیاں جلا دی گئیں بہت ہنگامہ رہا لیکن یہاں پر ایسا لگ رہا تھا کہ بات چیت ہو رہی ہے جی ہم dialogue کر رہے ہیں آہ جو عاصف علی زرداری صاحب ہیں انہوں نے جی committee بلالی تھی انہوں نے کہا تھا جی ہم ان سے discuss کریں گے اور اسی طرح کی نوٹنکیاں جو ہمیشہ پاکستان کرتا ہے وہی کچھ چل رہا تھا لیکن اب ہوا یہ کہ اب ایک کے بعد ایک جو ہے ان کے لیے نئی مصیبتیں کھڑی ہوتی چلی جا رہی ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس پہ تو آہ ازاد کشمیر یا کشمیر کے لوگوں کو یقیناً شاباشی بنتی ہے کہ انہوں نے اپنے رائٹ کے لیے اتنا strongly جو ہے ایک طرح کا attack یا ایک طرح کی بات جو ہے وہ شروع کیے protest شروع کیا ہے اور اس وقت ساری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان کے کشمیر کی طرف ہیں پاکستان تو ہمیشہ United Nation میں جا کر بارت کے کشمیر کے لیے رونے گانے president آئے ہیں یا کوئی بھی دنیا کا لیڈر پاکستان میں آیا یہ اسے کشمیر کشمیر کیے بنا رہتے نہیں تھے اب یہ کس موں سے کشمیر کا نام لیں گے یعنی بھارت سائٹ کشمیر کو یہ کیا کہیں گے کہ جب اپنے ہمارا یہ برا حال ہے تو کون جانا چاہے گا کہ ہوا والا کشمیر بھی آپ ہمیں دے دیں تاکہ اس کا بھی ہم یہی حشر کر دیں جو ہم نے یہاں کیا ہے تو اس ساری صورتحال میں ہمیں یہ بھی دکھ رہا ہے کہ بھارت کی طرف سے کوئی ابھی تک واضح statement سامنے نہیں آئی یا کوئی ایسا action سامنے نہیں آیا یو این او کے پاس تو خیر بھارت جائے گا نہیں بھارت ہمیشہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان اور بھارت کے بیج کا مسئلہ ہے زیادہ سے زیادہ وہ پاکستانی ہائی کمیشنر کو سمن کر سکتے تھے ڈلی میں وہ بھی شاید اب تک نہیں ہوا تو آپ یا اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے جرنلس ساتھی کیا ایکسپیٹ کرتے ہیں بھارت کیا اس پر ریاکشن شو کرے گا سر ایک دو ٹی وی چینلز سے جنہوں نے آج شوز کرنے تھے لیکن پھر کوئی اور نیوز آگئی تھا انہوں نے وہ نہیں کیے ایک دو نے کیے بھی ہیں لیکن میرے خیال سے یہاں پہ ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں جی جرنلسٹ یہاں پہ discuss کر رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ بھارت اس کے اوپر کوئی خاص ریاکشن نہیں دے گا اس کی ریزن یہ یہ کہ جو کچھ ہوا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے بھارت کو آ کر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں کے جو لوگ ہیں آہ وہ سامنے سب کو نظر آ رہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ گورمنٹ کے خلاف کر رہے ہیں وہ فوج ایجنسیز کے خلاف بات کر رہے ہیں شور مچا رہے ہیں اپنے رائٹس کو مانگ رہے ہیں تو میرے خیال میں بھارت کو اس وقت آہ وہ الیکشنز میں بھی بزی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس چیز کو کوئی اہمیت دیں گے ہاں یہ ضرور ہے کہ جب الیکشنز ہو جائیں گے یا کچھ ٹائم بیچ میں سے نکل آئے گا تو شاید تب وہ یہ بات کریں کہ پاکستان میں یہ ہوا تھا لیکن اس وقت تو پاکستان کی اپنی حالت جو ہے وہ اس وقت یقیناً بہت امبارسمنٹ ہے کیونکہ ساری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے اور ہم جو ہمیشہ سے کشمیر کا راگ علاقتے تھے وہ ایک ایک پول کھل گیا ہے پاکستان کا کہ ہم نے اپنی سائٹ کشمیر کا حال کیا کر رکھا ہے اور لوگ کتنے خوش ہیں اور لوگ یہاں رہنا چاہتے ہیں لوگ یہاں پہ ہی رہنا چاہتے ہیں اور یہاں سے جو ہے وہ کہیں جانا پسند نہیں کریں گے یا بھارت کے سان ملنا پسند نہیں کریں گے یا پاکستان کی گورنمنٹ بہت خیال کر رہی ہے یہ ساری جو پول تھی وہ کھل گئی ہے باقی تو لوگوں کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ وہاں پہ نہ تو روڈز پراپر بنی ہوئی ہیں اور نہ ہی کا انٹرنیٹ سرویس وہاں چلتی ہے اور اس وقت تو انہوں نے ویسے بھی انٹرنیٹ بند کر رکھا ہے لیکن اگر ویسے بند نہ بھی کیا اور تب بھی کوئی خاص اچھی سرویس وہاں نہیں ہے موبائل فونز کے جو سگنلز ہوتے ہیں وہ بھی آزاد کشمیر میں صحیح کام نہیں کرتے اور یہ میں کسی کی سنی سنائی بات نہیں کہہ رہی ہوں سر میں خود جا چکی ہوں آزاد کشمیر کچھ سال پہلے میں گئی تھی ٹی وی چینل کے لیے تو وہاں پر یہی حال تھا اور ابھی تک وہی حال ہے یعنی جب میں گئی تھی اس کے تین چار سال کے بعد بھی لوگ یہی بتا رہیں کہ وہاں پر انٹرنیٹ سرویس بھی صحیح نہیں چلتی ہے موبائل سرویسز بھی ٹھیک نہیں ہے اور روڈز کا بھی وہی حال ہے کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ پروپر طریقے سے نہیں چل سکتی تو جب یہ کچھ بھی ڈیولپنٹ نہیں کریں گے اور وہاں پہ لوگ پریشان رہیں گے ان کو آٹا نہیں ملے گا ان کے ان کو بجلی مہنگی دیں گے اس تمام کنٹری سے مہنگی بجلی ان کو دی جائے گی تو اسی طرح کے پروٹسٹ کریں گے اس کے بعد ابھی شہباز شریف صاحب نے اٹھ کر جو ہے وہ ایک اعلان کر دیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے ایٹی ٹو بلین جو ہے وہ ہم وہاں پر انویسٹ کریں گے ساتھ ساتھ انہوں نے ہر شرچ ہر کنڈیشن مان لیے تو اس کے اوپر باقی کنٹری کے لوگ جو ہے میں دیکھ رہی تھی کچھ تو خیر ہماری جورنلسٹ ساتھی ہی ہیں کچھ اسلام آباد سے ہیں کچھ لہور وغیرہ سے ہیں تو یا ایک ایک دو جو ہیں وہ مری کے اریا کے ہیں انہوں نے ٹویٹ لگائی کہ باقی پاکستان کا کیا قصور ہے کہ آپ باقی پاکستان کو اتنی مہنگی بجلی دیں گے اور آزاد کشمیر میں شور مجھ گیا تو آپ نے بجلی کے ریٹ جو ہے وہ کم کر دیے تو پھر باقی کنٹری کو بھی دیں ہم بھی تو اسی کنٹری کے سیٹیزن ہے نا یا ہمارے پاس کہیں اور سے کوئی خزانہ آ رہا ہے کہ آپ ہمیں مہنگی بجلی دیں گے تو اب اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ کافی مشکل میں دکھائی دے رہی ہے اور سب سے زیادہ تو کشمیر کے وجہ سے یہ زیادہ گھبرائے میں اور ان کو یہی لگ رہا ہے کہ کسی نہ کسی وقت بھارت کی طرف سے کوئی بات کی جائے گی اس ابھی تک کہا کچھ نہیں کیا ہے دیکھیں جو کشمیر کا مسئلہ ہے خاص طور پر پاکستانی سائٹ سے وہ بنیادی طور پر سیاسی حکومتوں سے زیادہ فوجی ایلیٹ کے پاس ہے وہ ہی اس کا فیصلہ کرتے ہیں وہ ہی وہاں کی ہر مومنٹ پہ نظر رکھتے ہیں اور اس کا آہ کنٹرول ان کے پاس ہے تو وہ اس وقت رینجرز وہاں پہ اتارنے کے علاوہ آہ کس قسم کی بیان بازی کر رہے ہیں یا کس قسم کا نیریٹیو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ سیاسی حکومتوں کی نقامی نہیں ہے وہ پاکستان کی آرمی کی پالیسیوں کی نقامی نظر آتی ہے سر پاکستان میں تو آپ کسی بھی جگہ کی بات کر لیں کسی بھی پروونس یا شہر کی بات کر لیں وہاں پہ تو آرمی کا ہی رول چلتا ہے آرمی ہی جو کہتی ہے جنسیز ہی جو کہتی ہیں وہی کچھ ہوتا چلاتا ہے تو اس لیے آزاد کشمیر میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے اور اس وقت ایک ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ میری آج ایک صاحب سے ملاقات ہوئی اور مطلب عام سے سمجھے الیکٹریشن ہے یہ نہیں کہ میں کہوں کہ کسی بہت بڑے آفیسر لگے ہوئے تھے یا کچھ تھے اور ایک عام آدمی جو الیکٹریشن ہے جو آپ کے کہنے چاہیے گھر میں آفیس میں آ کے چھوٹی بڑے کام جو کرتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جی اب لوگوں نے ڈرنا بند کر دیا ہے اب لوگ پاکستان میں نہ تو ایجنسی سے ڈرتے ہیں اور نہ پولیس سے ڈرتے ہیں نہ فوج سے ڈرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا چینج ہے پاکستان میں جو یقیناً آزاد کشمیر میں بھی ہم نے دیکھنے کو ملا کہ کسی طریقے سے لوگ نہیں گئے واپس اپنے گھروں میں انہوں نے بہت کوشش کی بہت سٹیٹمنٹس دلوائے لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں آتا کہ جو پرائر منسٹر نے آزاد کشمیر کے انہوں نے پریس کانفرنس بھی آج کی تھی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ ہاں جی سب ہو گیا ہے اور ہر چیز کے لیے ہم لوگ تیان ہیں لیکن پبلک نے بات نہیں سنی تو جو عام پبلک ہے نا وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اب ایجنسیز اور آرمی اور رینجرز اور اس سے پاکستانی پبلک نے ڈرنا چھوڑ دیا ہے وہ کہتے ہیں کیا کر لیں گے زیادہ زیادہ اٹھا کے لے جائیں گے ماریں گے پیٹیں گے ٹورچر کریں گے تو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم سہ لیں گے لیکن اب لوگ بولنا بن نہیں کریں گے یہ ایک میرا خیالے کافی پوزیٹیو اور بڑا چینج ہے جو پاکستان میں میں دیکھ رہی ہوں اور عام سے لوگ بات کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بڑے بڑے آفیسرز یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو بہت میڈیا میں یا پولیٹکس میں بہت ایکٹیو ہیں کسی بھی چلتے پھر اس آدمی صاحب بات کر رہے ہیں تو وہ یہی کہہ رہا اور یہی چیز ہمیں کشمیر میں دیکھنے کو ملی آپ نے کہا کہ پاکستان میں عام لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ اب ہم نہیں ڈرتے پاکستان آرمی سے جنسیوں سے زیادہ سے زیادہ میں اٹھا لے جائیں گے ماریں گے پیٹیں گے لیکن دوسری طرف جو پاکستان کا بہت ہی وائبرنڈ میڈیا ہے مین سٹریم میڈیا ہے وہ ابھی بھی ان پورٹیس کو دکھا نہیں رہا وہاں پہ جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے جو گولیاں چل رہی ہیں جو کشمیر جل رہا والا سین ہے وہ دکھا نہیں رہا تو میڈیا کیوں ڈر رہا ہے نہیں سر یہاں آپ نے شاید مس کر دیا لیکن پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ دو یا تین دن سے یہ سب کچھ دکھا رہا ہے میں نے آج بھی دیکھا ہے کل بھی دیکھا ہے تو یہ کم از کم دو دن سے میڈیا کور کر رہا ہے اس کے اوپر ٹاک شوز بھی ہو رہے ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے اور فوٹیجز وغیرہ بھی دکھائی جا رہی ہیں ملکہ کئی بار تو ایسے بھی آئی ہیں کہ اس پر اوپر انہوں نے لگ دیا کہ بچے نہ دیکھیں کیونکہ کوئی ٹورچر ہو یا کسی قسم کی آگ وغیرہ لگائی جائے تو یہ مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی کہ پاکستان کے میڈیا نے کیسے دکھا دیا اس لیے کہ یہ لوگ تو آپ کو معلوم ہے کہ نہیں دکھاتے لیکن شاید یہ بات اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب چھپانے کے لیے کچھ رہ نہیں گیا ہے تو انہوں نے پھر دکھا دیا ہے اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ ہاں جی ایسا ہو رہا ہے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی آپ کے شو سے کچھ گھنٹے پہلے بھی ٹی وی ٹاک شو چل رہا تھا اور اس میں بھی بتایا جا رہا ہے ان فیکٹ ٹی وی پہ یہ تک بتایا جا رہا ہے کہ کتنے لوگوں کی جانے چلی گئی ہیں وہ ٹکرول کر سب کچھ چل رہے ہیں لیکن اب یہ کیا سمجھ کے اور کیا سوچ کے دکھا رہے ہیں لیکن جو بھی کر رہے ہیں لیکن اچھا کر رہے ہیں اس لیے کہ اگر میڈیا اتنا ست تک بات کر سکتا ہے یا تو ہو سکتا ہے یہ سوچ رہوں کے جب سوشل میڈیا پر آ جائے گا تو ہم چھپ رہ کر کیا کریں گے ساری دنیا دکھا رہی ہے چاہے انڈیا سے ٹاک شوز کم ہوئے ہوں لیکن نیوز میں تو رہا ہوگا ساری دنیا کی نیوز میں یہ خبر آئی ہوگی تو اس لیے بھی شاید ان کو اس بار دکھانا پڑ گیا ہے اور ان کے کوئی اور استر ان کے پاس تھانی بچنے کا کیونکہ ہر چینل دکھا رہا تھا اور ہم لوگ خود حیران ہو رہے تھے دو دن سے کیا کریے کیسے دکھانے ان کی حمد کیسے ہوگی دکھانے کی لیکن شاید ان کے پاس چوئیس نہیں تھی جی آپ نے کہا کہ میڈیا کے پاس شاید چوئیس نہیں تھی اس لیے دکھانا پڑ رہا ہے آج صورتحال جب میں آپ کے ساتھ شو ریکارڈ کر رہا ہوں آ منڈے کی نائٹ ہے آپ کے ہاں اور ہمارے آفٹر نون ہے آ تیرہ مای کا دن ہے آہ بہت بگڑ گئی ہے اور آہ تیزی سے آہ صورتحال بگڑی ہے مظفر آباد میں حتیٰ کے رات کے وقت پورٹیسٹ ہوئے ہیں مظاہرین ہزاروں کی تعداد میں داخل ہوئے ہیں ادھر سینکڑوں گاڑیاں رینجرز کی داخل ہوئی ہیں اور سوشل میڈیا پہ خاص پر آرزو صاحبہ بہت زیادہ آہ گرافک فوٹیج دکھائی جا رہی ہے جس طرح گولیاں چل رہی ہیں لوگ مر رہے ہیں اس طرح کی فوٹیج دیکھنے کو مل رہی ہے یقینی طور پر ان کو شاید میڈیا کر رہا ہے ادھر وائز صورتحال کو دکھا رہا ہے تو آپ کو یہ صورتحال آگے کیا کنٹرول ہوتی نظر آتی ہے یا یہ اور بگڑتی نظر آ رہی ہے سر یہ کنٹرول کر لیں گے کیونکہ اب ان کے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے تو جتنی بھی کنڈیشنز ہیں ان کو مان کر اور یہ اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد پھر یہ ڈیمیج کنٹرول کی طرف جائیں گے کیونکہ ڈیمیج بھی تو بہت ہو گئی ریپوٹیشن پوری دنیا میں اور وہ جو کشمیر کشمیر کرتے ہیں وہ اب نہیں کر پائیں گے اس طرح سے جیسے پہلے ہوا کرتا تھا کیونکہ یہ پروٹیسر سالوں سے ہو رہے ہیں یہ آج پہلی بار نہیں ہوا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس پار جو ہے وہ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ ان کی بات کو نہیں سنکے اور وہ ڈٹے رہے روڈ کے اوپر رہے جس کے لیے یقیناً میں ان کو سلیوٹ کرتی ہوں اور ان کو انہی کی وجہ سے باقی کنٹری کے لوگوں کو بھی ہمت ہوگی اور وہ بھی اپنے رائٹ کے لیے باہر نکلیں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ اب یہ ان کی ہر بات کو جیسے ابھی میں نے کہا کہ یہ نوٹفیکیشن وغیرہ کر کے پھر امپلیمنٹ بھی کروا دیا انہوں نے کیونکہ جو پبلک باہر آئی تھی اس نے کہا تھا کہ ہمیں ان کے نوٹفیکیشن وغیرہ کے اوپر یا نوٹفائی کرنے کے اوپر ہمیں ان کا بھروسہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں انہوں نے کہا ہم اس وقت گھروں میں جائیں گے جب آپ اس فیصلے کو اپنے یا جو اپنے شرطیں ہماری مانی ہیں اس کو آپ امپلیمنٹ بھی کر دیں گے تو انہوں نے وہ بھی کر دیا لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ کچھ نئی شرطیں آگئیں جیسے میں نے کہا ہنگلہ ڈیم کی اور کئی دوسری شرطیں آگئیں اس کے ساتھ ہی وہ ہنگامہ پھر شروع ہو گیا اور ابھی تک جاری ہے لیکن اب لگ یہی رائے کہ ان کو وہ شرطیں بھی ماننی پڑیں گی لیکن اس کے بعد باقی ساری کنٹری کیا کرے گی یہ تو اب لگ یہی رائے کہ کے بعد ایک جو ہے پاکستان کے حصے جو ہیں اس میں سے لوگ اٹھنے شروع ہو جائیں گے جیسے میں نے کہا گل گلتستان کے لوگوں نے ابھی ہی اسٹیٹمنٹ دے دیا ہے ان کا کافی ڈیٹیلڈ اسٹیٹمنٹ ہے میں بلکہ آہ شو کے بعد آپ کو فورورڈ بھی کر دوں گی آہ آپ کے نیکس شو کے لیے آ ہو سکتا ہے آپ کے کام آئے تو اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر ہمیں بھی جو ہے رائٹ نہ دیئے گئے تو ہم بھی کشمیر والے کشمیر میں جو لوگ ہیں انہی کے رستے پہ جا سکتے ہیں جی بالکل ٹھیک میری بھی نظر سے گزری وہ سٹیٹمنٹ گلگت بلکستان کے لوگوں کی کہ وہ بھی کشمیر کے رستے پہ جانے کی بات کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی گلگت بلکستان میں بہت بڑے بڑے پورٹیس ہوتے رہے ہیں اور بہت بے چینی پائی جاتی ہے آپ نے کہا کہ یہ کنٹرول کر لیں گے لیکن اس بار جو مظاہرے ہیں وہ ماضی کے مظاہروں سے بہت زیادہ آ اپنی ازادی کی طرف جانے کے راستے پہ گامزن ہیں جن کو وہ اپنی ازادی کہہ رہے ہیں مجھے اس وقت آرزو صاحبہ سینکڑوں کشمیر سے تعلق رکھنے والے نوجوان جنرلس شاعر احمد فرہاد جیسے شاعر وہ اپنی ٹوٹر کی ٹائم لائن پہ جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ غم و غصے کا اظہار اپنی پیک پہ ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب نہیں رکیں گے ہمارا مطالبہ صرف یہ اب آٹا مجلی کا نہیں ہے ہمیں خون جو بھا گیا اس کا حساب چاہیے پاکستان کے جو جھنڈے لگے ہوئے تھے کشمیر کے مختلف مقامات پر وہ لوگوں نے اتار دیا ہے تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ کنٹرول کر لیں لان آرڈر کے ذریعے کچھ کر کے لیکن جذبات تو لوگوں کے اب لگتا ہے کہ ان اینڈنگ لیول پہ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی رجیم ریاست کے خلاف ہیں یہ آپ کو فیلنگ اسلام آباد میں بیٹھے ملتی ہے بالکل ملتی ہے سر کہ اس قسم کی فیلنگز ہیں بلکہ میرے ایک بڑے اچھے دوست ہیں جو کہ ان کا تعلق کشمیر سے یہ پاکستان سائٹ کشمیر سے ہے اور آہ ویسے تو خیر وہ لندن میں رہتے ہیں تو ابھی کچھ تن پہلے وہ اسلام آباد آئے ہوئے تھے تو ان کا جو ڈرائیور تھا تو اس کو کچھ رستے بستے نہیں آ رہے تھے صحیح آہ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کس کو لے آئیں آپ اس کو تو اسلام آباد کے رستے ہی نہیں آتے آپ نے کوئی ایسا ڈرائیور لینا تھا میرا میرا خیال تھا کہ شاید انہوں نے کوئی گاڑی ہائر کی ہے ڈرائیور کے ساتھ تو اس لیے میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کوئی ایسا ڈرائیور رکھنا چاہیے تھا جس کو کے رستے آتے تو آپ آسانی سے پہنچ پاتے ہر جگہ پر تو وہ مجھے کہنے لگے کہ نہیں یہ میرے ملک کا ہے میں نے کہا آپ کے کون سا ملک ہے آپ کا تو کہنے لگے کشمیر تو میں نے کہا آپ یہ بولیں نا کشمیر کا میرے ملک کا کیا مطلب ہے تو وہ کہنے لگے نہیں ہم ہم کیوں کہیں کہ پاکستان سے یا ادھر سے وہ میرے ملک کا ہے اور وہ کشمیر سے ہمارا ملک کشمیر ہے تو لوگوں کی یہ سوچ ہے لوگوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے اور اس میں زیادہ تر غلطی جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہی لوگوں کی ہے کیونکہ ہم نے کبھی ان کو ان کا رائٹ دیا نہیں ہمیشہ ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پر رکھا ہم نے صرف اور صرف ان کو ایک کمائی کرنے کا ذریعہ سمجھا کہ ٹھیک ہے ہم ان کو دکھا دکھا کر جو ہے وہ ڈیفنس بجٹ بڑھا لیں گے ہم ان کو دکھا کر بھارت دشمنی جو ہے وہ پال لیں گے اور اسی طرح کی بیکار کی چیزوں کے لیے ان کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ ہم نے ان کو اپنا حصہ بنا رکھا ہے اگر ہمیں ان سے ذرا بھی انٹرسٹ ہوتا تو ہم یقینا ہم وہاں پر کوئی ایسا کام کرتے جو بھارت کر رہا ہے اپنے سائٹ کشمیر میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جسے مالز بن رہے ہیں روڈز بن رہی ہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا تو یہاں کا جو کشمیری ہے وہ آہ بورڈر کے اس طرف جب دیکھتا ہے تو اس کو پھر اور غصہ آتا ہے وہ اور اپسٹ ہو جاتا ہے وہ اور یہ کہتا ہے کہ ہمیں یہاں نہیں رہنا ہم یہاں نہیں رہنا چاہتے اس ان لوگوں کے ساتھ تو یہ ذرا گلتی ان کی نہیں ہے گلتی تو ہماری ہے اگر ہم ہمارے پڑوس میں بالکل سامنے ہی لوگ جو ہیں وہ کہیں بہتر زندگی گزارتے دکھائی دیں گے ان کو آٹا ڈال چاول سستہ ملے گا ہمیں مہنگا ملے گا ہماری نہ روڈ بنی ہوگی نہ ہسپٹل صحیح ہوگا نہ ائرپورٹ چلتا ہوگا جبکہ دوسری طرف سب کچھ ہوگا تو لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ ہمارا پیچھا چھوڑ دو یا تو ہمیں آزاد کر دو آزاد کشمیر کا نام آزاد کشمیر ضرور ہے لیکن آزاد نہیں ہے یہ بھی اب لوگ کہنے لگ گئے تو ظاہر ہے کہ سار لوگوں کی سوچ بدلی ہے اور اس میں بہت زیادہ جو آہ بات جس نے یہ سوچ کو بدلا ہے وہ یقیناً بھارت سائیڈ کشمیر جمہو کشمیر کی جو ترقی ہے وہاں پہ جس طرح سے ایس سی او یا جی ٹوینٹی کی میٹنگز ہوئی ہیں وہ سب کچھ دیکھ کر اور کئی دوسری چیزیں جس میں انہوں نے بہت کہنا چاہیے کہ مارکٹنگ بھی بہت کی ہیں ان لوگوں نے اپنے کئی کلپ سامنے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھے کئی تو ہمارے دوست بھی ہیں کشمیر سے جنہوں نے وہ شیئر کیے تو ظاہر ہے وہ دیکھ دیکھ کے ہماری سائٹ کا جو کشمیری ہے وہ کامپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے اس کو لگتا ہے میں کس مسئیبتوں میں فسا ہوں اور میں کیوں نہیں ان کی طرح اچھے سے رہ سکتا جی آپ نے اپنے اس کشمیری دوست کی بات کی جو کہتے ہیں کہ میرا ملک کشمیر ہے اور پاکستان ایک الگ دیش ہے والی کیفیت ہے مجھے یاد ہے آج سے پینتیس برس پہلے جب میں بلوچستان جایا کرتا تھا تو وہ تب بھی کہا کرتے تھے اچھا بھائی آپ پاکستان سے آئے ہیں کراچی جایا کرتا تھا تو وہ کہتے تھے پنجاب سے آئے ہیں تو وہ والی کیفیت اب بڑھتے بڑھتے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے تو یہ بتائیے آخر میں دو ایک باتیں جب آہ پچھلے دنوں بھارت کے ڈیفنس منسٹر نے کہا اپنے ایک انٹریویو میں ان ان سے جب پوچھا گیا کہ ان کی جو تھری آہ او سرکار پوٹینچلی بنتی نظر آ رہی ہے بی جے پی کی اس میں وہ کشمیر کے حوالے سے کیا ایکشن لیں گے تو انہوں نے کہا کہ جو پاکستان اوکوپائٹ جمہو کشمیر کے لوگ ہیں وہ خود ہی آہ ہمارے ساتھ آن ملیں گے کچھ ایسی ہی بات بھارت کے فورم منسٹر جیشنکر جی نے ریسنٹلی کہی تو یہ جو کیفیت ہے جمہو کشمی آہ اوکوپائٹ پاکستان والے حصے کے جو لوگ ہیں کیا وہ بھارت کے ساتھ مل جانے کے لیے آہ اب دل سے تیار نظر آتے ہیں یہ آہ یہ میسج آپ کو اسلام آر میں بیٹھے ہوئے کیسا دکھتا ہے سر کئی جگہ پوسٹرز ہم نے دیکھے جو پچھلے دنوں دو تین دن سے جھنگامہ چل رہا ہے اس کے دوران کئی لوگوں نے پوسٹرز شیئر کیے جو وہاں پہ کشمیر میں لگئے ہیں میں آزاد کشمیر میں اور ان میں یہی لکھا تھا کہ یا تو ہمیں آزاد کر دو یا ہمیں بھارت کے ساتھ ملا دو ہم مطلب اس کا صاف مطلب تھا کہ پاکستان کے ساتھ وہ رہنا نہیں چاہتے یا تو وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں یا وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تیسری کوئی چوئیس انہوں نے نہیں دی تھی تو لگ یہی رائے کہ جس طرح سے پاکستان نے اتنے سالوں میں کشمیر کو ٹریٹ کیا ہے جس طرح اتنے سالوں میں جس طرح سے وہاں کے لوگوں کے ساتھ بیہیو کیا ہے اس کے بعد یہی ہونا تھا جو ہو رہا ہے اور اس پہ مجھے تو کم سے کم کوئی حیرت نہیں ہو رہی اس لیے کہ میں نے جیسے کہا کہ ہم انہیں ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ پاکستان میں رکھا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے یا اگر ایسا نہ ہوتا تو یقیناً جو باقی فیسلیٹیز باقی پوری کنٹری کو دی جاتی ہیں ان کے پاس کیوں نہیں انہی کی ساری چیزیں ریسورسز اور کئی چیزیں جو ہیں انہی کے پاس سے لے کر اور پورے پاکستان میں دے دی جاتی ہے مگر انہی کو نہیں ملتی تو ظاہر ہے اس کے بعد وہ یہی کہیں گے کہ ہمارا پیچھا چھوڑو ہمیں آزاد کر دو ہم انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور اس بار جو لڑائی چھگڑے ہوئے جس طرح سے ہم نے دیکھا انگامہ ہوتے ہوئے تو اس کے بیچ میں ہم نے کئی بار دیکھا کہ اس طرح کے پوسٹرز لگی ہوئے تھے جگہ جگہ تو یقیناً وہ کشمیر کے لوگوں نے ہی لگایا ہوں گے وہ کوئی یہاں سے جا کے تو لگا نہیں دے گا کہ ہم نے نہیں رہنا ہے آپ ہمیں انڈیپینڈنٹ کر دیں یا ہمیں جانے دے بھارت کے ساتھ تو یہ سوچ تو کہیں نہ کہیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے بہت آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ بتائیے کہ یہ والی جو کیفیت ہے جو آپ نے کشمیر میں اب دیکھی کہ کشمیری چاہ رہے ہیں پاکستان کی سائٹ پہ رہنے والے کہ ہم اب یا تو ازادی چاہتے ہیں یا پھر بھارت کے ساتھ مل جانا چاہتے ہیں ازادی چاہنے کا یہ جو ایک طرح سے اب رویہ ہے آپ کو کے پی کے میں بھی نظر آ رہا ہے بلوچستان میں تو اٹھا دراز سے چلا آ رہا ہے سن میں بھی یہ آواز اٹھتی رہتی ہے تو یہ کتنی مضبوط آوازیں ہیں اور ان کا انڈ ریزلٹ آپ کو کس طرف جاتا نظر آتا ہے سر آب آوازیں تو اٹھتی ہیں اٹھ رہی ہیں اور اٹھتی رہی ہیں لیکن اگر آپ بلوچستان اور کے پی کے کو کہیں تو وہاں پہ اتنی مضبوط نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ کہیں نہ کہیں جو کے پی کے جو پتھان ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ جا کر جو ہے افغانستان کے ساتھ مل جائیں وہ افغانستان کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے چاہے دونوں طرف پتھان ہوں دونوں طرف ایک جیسے لوگوں لیکن وہ آپس میں ملنا نہیں چاہتے یہ اور بات ہے کہ افغانستان کچھ اور کہتا ہے بلوچستان کا معاملہ بھی ہے یہ بلوچستان بھی ہاتھ سے جو ہے پاکستان جانے نہیں دے گا اور ایسا ہوتا وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا اور ضائع اس میں بلوچستان کے ساتھ کوئی اور آ بھی نہیں سکتا کیونکہ بھارت یا کسی کا بارڈر نہیں لگتا کہ ہم جو ہے وہ کہہ دیں بنگلہ دیش کی طرح کہہ دی بھارت نے کر دیا تو ادھر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ روٹین میں اٹھ رہی ہیں اور ان کو کرنا یہی چاہیے کہ ان لوگوں کی جو ڈیمانڈز ہیں جو ان کے رائٹس ہیں وہ ان کو دیں تاکہ یہ چیز جو ہے وہ ختم ہو باقی کشمیر جو ہے کشمیر کا معاملہ تھوڑا سیریس ہو گیا ہے اور کشمیر میں اس بار جو کچھ ہوا ہے اس کو دیکھتے ہوئے لگتا یہ یہ کہ اگر انہوں نے ان کے رائٹس نہ دیئے اور ان کے ساتھ ٹھیک سے بیہیو نہ کیا جیسے وہ چاہتے ہیں تو اس کے اگلی بار اس سے بھی زیادہ سٹرونگ قسم کا پروٹیسٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور کشمیر جو ہے ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا بھی بھی ویسے ان کی حالت خراب ہو گئی آپ نے تو دیکھی ہوں گی کئی کلپس اور فٹیجز آئی ہیں جس میں رینجورز اور پولیس کے لوگوں کو بھی لوگوں نے کافی مارا پیٹا ہے اور کئی لوگوں کو مطلب پولیس کے لوگوں کی بھی جانے گئی ہیں ایسا ہوا ہے تو اس سے لگ یہی رہا ہے کہ لوگ اس موڈ میں نہیں ہیں کہ وہ ان کی ساتھ جو سالوں سے کرتے آ رہے ہو وہی کرتے رہے اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اس بار تو شاید یہ کنٹرول کر لیں گے لیکن ہو سکتا ہے نیکس ٹیم اس سے زیادہ سٹرونگلی لوگ باہر نکلیں اور پھر ان کے لیے سمالنا مشکل ہو جائے بہت شکریہ آپ کی بات میں وزن ہے کہ کے پی کے پتھان آہ افغانستان کے ساتھ شاید اس لیے نہیں ملنا چاہتے کہ وہاں تالبان ہیں اور تالبان کے ساتھ کوئی فیوچر پاسیبل نہیں ہے اسی طرح آہ بلوچستان کا پرابلم یہ ہے کہ اس کا بورڈر ایران کے ساتھ ہے بھارت کے ساتھ نہیں ہے مگر ایران کی طرف سے چیلنجز رہتے ہیں اور سندھ کے حالات تھوڑے مختلف ہیں مگر پاکستان میں ایک ترمائل ہے شدید ترمائل ہے ہم بہت شکر گزارے ہیں عرضو آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنے ویوٹس سے کہیں گے کہ آپ کا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کریں اور آپ کے شوز بقائدگی سے دیکھا کریں بہت بہت شکریہ آپ کا تینک یو زمان سر ویورز بات ہی سنی آپ نے سامباز سے عرضو قاظمی صاحبہ کی اور آپ کو اندازہ ہوا کہ اس وقت پاکستان اوکوپائٹ جمہو کشمیر یا پاکستان کے نام لہاد ازاد کشمیر میں حالات کتنے سنگین ہیں اور یہ صرف حالات وہاں کے ہی سنگین نہیں بلکہ پاکستان کے اندر اور صوبوں میں بھی بیچینیاں پائی جاتی ہیں اور پاکستان کی سرکار ہو یا پاکستان کی پولٹیکل ایلیٹ کے ساتھ آرمی جنتا ہو یہ حالات اور معاملات کو سمجھ نہیں پا رہے بنگلہ دیش سے بھی انہوں نے کچھ نہیں سیکھا اب ویسے ہی یہ بہیو کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں ہم سمجھنا چاہیں گے اپنے انھی کومنٹیٹرز کے ذریعے کہ پاکستان اور ساؤتھ ایشیا کس طرف جا رہا ہے آج کی بات چیف میرے ساتھ اور آرسو قاظمی صاحبہ کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ موسیقی 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 موسیقی